اسلام علیکم سٹوٹرنٹس ویلکم تو ایچ کے اکیڈمی آج ہم نائنٹھ کلاس کے بائیولوجی کے چپٹر ون سٹارٹ کریں گے چپٹر ون میں انفرمیشن جو بائیولوجی سے ریلیٹڈ ہے وہ ساری میں آپ کو دوں گی بائیولوجی کی برانچز اور ڈیوی این سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سائنس سائنس کیا ہوتی ہے سائنس میں اوبزورف کرتے ہیں سب سے پہلے کسی چیز کو اوبزورف کرنے کے بعد ہم اس میں کیا کرتے ہیں ایکسپیریمنٹس اس پر پرفارم کرتے ہیں ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے کے بعد ہم اس کی کوئی نہیں کوئی کنگلوجین نکلتے ہیں کہ یہ ہوئی کیسے چیز یہ تھا کیا تو یہ ہوتی ہے سائنس سائنسی ریفینیشن ہے سائنس is the study in which observations are made ایکسپیریمنٹس are done انڈلوجیکل کنگلوجینس are drawn لیکن نیکسٹ چیز وہ کیا ہے کہ ہم کس پر کرتے ہیں کس کیے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا فائدہ ہمیں یہ سب کرنے کا تو ہم سائنس صرف principles of nature کو سمجھنے کے لئے کہ نیچر میں یہ کام ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے observe کرتے ہیں پہلے بھی ہم کسی چیز کو کہ ایسا ہو رہا ہے پھر ہم اس پر experiments کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پھر ہم اس کی conclusion نکالتے ہیں کہ یہ اس لئے ہو رہا ہے یہ ہوگی سائنس کی ریفینیشن اس کے بعد ہمارے پر جو سیکنڈ چیز آ جاتی ہے وہ ہے بائیو لوجی بائیو لوجی میں دو چیزیں ہیں پہلا ہے بائیو اور سیکنڈ ہے لوجی بائیو کا مطلب ہے لائف اور لوجی کا مطلب ہے لوجی جو ہے وہ لوگوز سے نکلی ہے جس کا مطلب ہے thought اور reasoning thought ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں اور اس کے ہم پھر reasons نکالتے ہیں کہ یہ ایسی اس کا یہ reason ہو سکتا ہے اس کا یہ reason ہو سکتا ہے یہ ہو گئی بائیو لوجی اس کی ریفینیشن میں یہ آتا ہے کہ scientific study of life is called biology اور یہ گریک ورڈ سے نکلا ہے یہ ورڈ ہے گریک سے گریک لینگویج ہے اس لینگویج سے یہ ورڈ نکلا ہے بائیو لوجی دو اس کے دو اس کے structures جس سے یہ بنا ہوا ہے فرسٹ ہے بائیو اور سیکنڈ لوجی دو ورڈ سے یہ بنا ہوا ہے بائیو میننگ لائف اور لوجی لوگوز سے نکلا ہے جو کہ also گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے thought اور reasoning نیکسٹ آ جاتی ہے بائیو لوجی کی ڈیویئنس بائیو لوجی کی برانچز بھی ہیں اور ڈیویئنس بھی ہیں ڈیویئنس میں ہمارے پر اس کی تین ڈیویئنس آتی ہیں فرسٹ ہے زولوجی سیکنڈ ہے بوٹنی اور تھرڈ ہے مائکرو بائیو لوجی زولوجی اینیملس سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہم اینیملس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں next ہے بوٹنی بوٹنی دولی بوٹنی ریلیٹڈ ہے پلانٹس سے سٹڈی آف پلانٹس اس قالڈ بوٹنی میکرو بائیو لوجی ہے نکلے ہیں مائکرو اورگینزم سے سٹڈی آف مائکرو اورگینزمز اس قالڈ MILD اور مائکرو اورگینزم میں بیکٹیریاز آ جاتے ہیں وائرسز آ جاتے ہیں اور جتنے بھی small organisms ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ سارے micro organisms میں آ جاتا ہیں next آ جاتا ہے branches of biology branches میں biology کی کتنی branches ہیں total 18 branches ہیں اس میں number one آ جاتی ہے ہمارے پاس morphology morphology ہے study of form and structures of living organisms form and structures form and structures جو ہماری جس طرح کے animals ہیں یا humans ہیں ان کی body کیسی دکھتی ہے کیوں دکھتی ہے یہ سب ان کو form and structure ہو گیا اس کی جو study ہے living organisms کی اس میں کوئی اور non-living things نہیں آتے living organisms کی جو form and structures living body کے وہ ہے morphology second اس میں term آ جاتی ہے anatomy 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 ہوتا ہے internal structure کا internal structure کی study study of internal structure internal structure کس کا یہ بھی living body سے related ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں anatomy third اس میں آ جاتی ہے histology histology word جو ہے وہ word سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہے study of microscopic study of tissues tissues کون سے ہوتے ہیں ہماری body کے اندر cells ہیں tissues ہیں وہ جو body کے اندر پائے جانے والے tissues ہیں جن سے مل کر ہماری body بنی ہے اس کے جو study ہم کرتے ہیں وہ ہے histology next آ جاتا ہے cell biology cell biology میں ہم cell structure کو اس کے functions کو ہم study کرتے ہیں cells کی اور cell کی organelles کی یہ ہمارا ابھی تک کا پورا lecture ہے اس طرح سے آپ اس کا screen shot لے لیں اور اس کو ایک بر پھر سے read کریں تاکہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آ جائے fifth ہے physiology اور physiology physics سے نکلی ہے physical سے نکلی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم study کرتے ہیں functions of different parts of living organisms کی ہماری body کے functions کو جب ہم study کرتے ہیں living body کے functions کو study کرتے ہیں وہ ہوتا ہے physiology اس کے بعد ہے sixth one sixth ہے genetics genetics نکلا ہے genes سے تو اس کا مطلب ہے genes کی جو study ہے اس کو کہیں گے genetics genes کی study genes کی morphology genes کا inheritance میں role یہ سب کچھ جو ہے وہ genetics میں ہم study کرتے ہیں seventh آ جاتی ہے embryology embryology نکلا ہے embryo سے اس میں embryo کی study ہوتی ہے ٹھیک ہے embryo کی study ہوتی ہے اور embryo ہوتا ہے new individual new individual جو new bond individual ہوتا ہے new bond ٹھیک ہے جو ابھی ابھی اس کی development start ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے embryo اور اس کی جو study ہے اس کو کہتے ہیں embryology eighth ہے ہمارے پاس taxonomy taxonomy ہے naming اور classification کس کی classification اور naming organisms کی organisms کی naming اور ان کی classification into groups and sub groups اس کو کہتے ہیں taxonomy اس کے بعد ninth والی آ جاتی ہے پیلنٹولوجی پیلنٹولوجی فوسل سے related ہے ٹھیک ہے فوسل کیا ہوتے ہیں remains of extent organisms remains of extent organisms کیا ہوتے ہیں جو جانور ہیں جو پودے ہیں یا جو انسان ہے زمین میں گار دیے جاتے ہیں مرنے کے بعد تو جب وہ مر جاتے تو وہ extent ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایکسٹنٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایکسٹنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ زمین میں گار دی جاتے ہیں تو نائٹروجی اور اس سے ریلیٹڈ جو کمپاؤنٹ� at Jane ہوتے ہیں وہ سارے ان کو کیا کرتے ہیں فوسل پناہ دیتے ہیں انسان اور پھر اس سے جو ہے وہ ہمارے فوسل انرجی جو ہوتی ہے کول وغیرہ و stake اس کی جو جو سٹیڈی ہے اس سے چاری کرتے ہیں پیلنٹولوجی اس کے بعد آaran کی تالہ جاتی ہے انوارمنٹل بائلوجی انوارمنٹل بائلوجی انوارمنٹ سے سے ریلیٹڈ ہے سٹیڈی ہم جب انوارمنٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے انوارمنٹ میں انوارمنٹ کے ساتھ جو ارگینزم کی انٹریکشن ہے اس کو کہتے ہیں انوارمنٹل بائیولوجی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے الیونت والی الیونت میں ہے سوشیو بائیولوجی سوشیو بائیولوجی ہے سوشیل اینیمل سے ریلیٹر سوشیل اینیملز یعنی سوسائیٹیز جو اینیملز بناتے ہیں اور ان کا سوشل بیہیوئیر اس کے بعد ٹویلتھ والی آ جاتی ہے ٹویلتھ میں ہے پیراسائٹالوجی پیراسائٹالوجی ریلیٹڈ ہے پیراسائٹس سے اور پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں پیراسائٹس مول اس طرح کے جس طرح مچھر بکر ہوگئے مچھر ہوگئے چھوٹے کیلیم گوڑے ہوگئے تو پیراسائٹس ہوتے ہیں یہ جو ہماری باڈی ہمیں بائٹ کرتے ہیں اپنا شیلٹر ہماری باڈی سے لیتے ہیں لیکن ان ریٹان ہمیں حام کرتے ہیں نیکسٹ ہے بائیو ٹیکنالوجی بائیو میننگ لائف اور لیونگ اورگینزمز کو یوز کر کے ہم ہیومن بیل فیر کے لیے جو بھی چیزیں بناتے ہیں وہ ہوگئی بائیو ٹیکنالوجی اس کے بعد ہے 14 جس کا نام ہے ایمیونالوجی ایمیونالوجی جو ہے وہ ایمیون سسٹم سے ریلیٹڈ ہے ایمیون سسٹم سے ریلیٹڈ ہے ایمیون سسٹم ہوتا ہے جو ڈیفینڈ کرتا ہے ہماری باڈی کو اگینسٹ مائکروبز اس کے بعد نیکسٹ ہے 15 انٹومالوجی انٹومالوجی ریلیٹڈ ہے انسیکٹ سے نیکسٹ ہے فارمکالوجی فارمکالوجی ریلیٹڈ ہے ڈرگز سے سٹڈی آف ڈرگز میڈیسینز اور ان کے ایفیکٹس ہون ہیومن باڈی یہ سب ہوتا ہے فارمکالوجی میں اب میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں یہاں سے آپ اس کا یہاں سے سکرین شوٹ لے لیں اور پھر اس کو ایک دفعہ پھر سے سٹڈی کریں یا پھر اس کے نوٹس بنا لیں ٹھیک ہے سبسکرائب ٹو میر چینل اور اس کے علاوہ لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا اور مور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سو مچ فور وچنگ